ویلکم تو ای بی سی کیمپس آج ہم بزنس لاؤ میں آئی کیاپ کے آٹم 2021 کی اٹمٹ سے ایک پاسٹ اگزام کا کوسچن ڈسکس کریں گے تو کوسچن یہ ہے کہ عباد انگیج ان دا فشنگ بزنس has a good relationship with اسلم who is a seasoned and well known banker عباد representing اسلم as his partner asked محمود عباد نے represent کیا اسلم نے خود نہیں کیا asked محمود for the supply of fishing trawler for expansion of his fleet of vessels محمود on representation of عباد sold the trawler to عباد on credit subsequently عباد defaulted in making payment and محمود filed a suit against اسلم for the recovery of the amount تو یہ scenario ہے جہاں پر عباد نے کہا کہ اسلم is my partner اسلم is actually not a partner یہاں پر یہ important ہے کہ یہ confirm نہیں ہے کہ اسلم کی طرف سے بھی representation تھی یا نہیں تھی under the provision of partnership act 1932 discuss whether اسلم would be liable to pay the outstanding amount to محمود so holding out کا principle جو ہے اس کے مطابق اگر ہم discuss کریں تو اسلم would be regarded as partner by holding out اور stopper بھی کہتے ہیں if he knowingly permitted اب دیکھیں question میں clear نہیں ہے question میں یہ ہے کہ عباد نے اسلم کو represent کیا ہے اسلم نے کچھ represent کیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں clarity نہیں ہے تو اگر اس نے بھی خود کو knowingly permit کیا ہے کہ اس کو represent کر دیا جائے as a partner اور محمود نے اسی faith پر credit دیا جو کہ question میں clear ہے کہ اس نے دیا ہے کیونکہ یہ بتایا ہے کہ on the representation of عباد told the truth تو یہ تو پورا ہو رہا ہے تو یہ if والا issue ہے اگر knowingly permit کیا ہے اسلم نے یعنی اسلم کے سامنے یہ بات کی گئی ہے یا اسلم کی knowledge کے مطابق بات کی گئی ہے اسلم نے کہا تھا عباد کو کہ تم اس کو کہہ دو کہ تم میرے partner ہو یعنی knowingly permit کیا ہے کہ اس کو partner کے طور پر represent کیا جائے in the business by عباد تو اس case میں تو اسلم would be liable اور اس کو outstanding amount محمود کو pay کرنی پڑے گی even یہ بھی depend نہیں کرتا کہ اسلم کی knowledge میں ہے یا نہیں ہے کہ یہ representation محمود تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی like for example اسلم نے عباد کو کہا کہ تم مجھے partner کے طور پر کہیں بھی represent کر دینا اور جس بھی party سے تم نے کوئی چیز لینی ہو محمود کو پھر عباد نے بات کی یہ بات اسلم کو پتا ہے یا نہیں پتا اس سے فرق نہیں پڑتا it does not matter تو اسلم کی liability ہوگی if he's a partner by holding out لیکن اسلم کو holding out نہیں سمجھا جائے گا اور پھر اس کی liability بھی نہیں ہوگی if two things happen پہلا اس تو یہ ہے کہ if he had denied عباد representation کہ عباد نے کہا کہ my partner اور اسلم نے کوئی بات جب پتا چلی تو اسلم نے deny کر دیا اور دوسرا if he had if he had no knowledge of عباد representation کہ اسلم کو تو عباد کی representation کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا اور تو اس وجہ سے جب پتا ہی نہیں تھا تو نہ وہ اس کو deny کر سکتا تھا نہ permit کر سکتا تھا تو یہاں پر word ہے knowingly permit کرنا اگر knowledge نہ ہو تو holding out کا principle apply نہیں ہوگا تو دونوں باتیں ہم کریں گے اس سینیریو میں کیونکہ یہ clarity نہیں ہے کہ اسلم نے knowingly permit کیا تھا یا نہیں تو ہم سینیریو میں answer میں دونوں باتیں کریں گے کہ اگر knowingly permit کیا ہوگا تو liability ہوگی اور وہ partner by holding out ہوں گے اور اگر knowingly permit نہیں کیا ہوگا تو وہ partner by holding out بھی نہیں ہوگے نہ ہی ان کی کوئی liability ہوگی اس طرح کی amount pay کرنے کی تو دونوں aspect کو cover کریں that's all for today have a good day بیدیوش 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 بیدیو